عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ انجنیر رشید ایجنڈ کے طور پر بھیجا گیا ہے نیشنل کانفرنس کو توڑنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے موجود ہیں بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن شازیہ علمی جی سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کے لئے کشمیر میں دوہزار انیس کے بعد شازیہ جی کیا بدلہ ہے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے مختصر سارے دیکھیں مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں اور میں تو یہ کہتی ہوں جان ہے تو جہان ہے اور امن بہالی ہوئی ہے کیونکہ امن بہال ہوا ہے اور شانتی ہے لوگ نکل سکتے ہیں اور کیونکہ لوگ نکل سکتے ہیں آواز جاہی رکی نہیں ہے اور نئے نے موقع افسر میسر کیے جا رہے ہیں لوگ یہاں پہ پوچھتے ہیں صحت کارٹ کے بارے میں اور کئی لوگوں کے اس میں آپریشن ہوئے پاس لاکھ روپے کسی کو دینا بہت بڑی بات ہے اس میں ہمیں تکلیفیں یہ ہوئیں کہ جو پرائیوٹ جو باڈی تھی انشورنس کمپنی بجاج الائنس اس کو نقصان ہوا وہ ہٹ گئے پھر ایل جی صاحب نے اس کو لے کر افکو ٹوکیو ہماری سرکار نے افکو ٹوکیو کے ساتھ الائنس کیا ان کے ساتھ کیا کہ وہ ہمارے انشورنس پارٹنرز ہوں گے انہوں نے بھی بیش راستے چھوڑ دیا تو اب یہ پورا معاملہ ہائی کارٹ میں چل رہا ہے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جو پیسے اور سیکیورٹی کے طور پر ان کے جل سے جل کریں تین چار دن میں اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا خیر میم ایک اور سوال رہے گا تو کوئی پیس کی کہنا آپ کے تحتی آپ کے ذریعے کہنا چاہوں گی کہ اس پورے ہیلتھ اس میں جو پی ڈی پی اور جو نیشنل کانسٹ جو جھوٹ بول رہی ہے ان کو بتایا جائے کہ ہائی کارٹ میں معاملہ ہے اس کا ال جی سرکار سے بارتی جنتہ پارٹی کے سرکار سے یا ال جی صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ باتیت ہونی چاہیے تب جا کر جو ہے حالات بہتر ہو سکتے ہیں ایک ڈائلوگ ہونا چاہیے کیا کہیں گے دیکھیں پوری طرح سے ہماری زیرو ٹولرنس پولیسی ہے یہ ہمارا وطن ہے یہ ہمارا دیش ہے ہمارے لوگ ہیں اور ہم جانتے پاکستان کا کیا حال ہوا ہے اور کوئی بھی کشمیری جاننا نہیں چاہتا ہے نہ تو پاکستان نہ کوئی ہمدردی رکھتا ہے اور بلکہ انہوں نے ہمیشہ ایک طرح سے پاکستان کو ایک سپورٹ کر کے جنرلزم کو لگتار وحشت و دہشت میں رکھا ہے تو مجھے لگتا ہے اس سب سے نجات ملے گی اور مل رہی ہے جمہو کشمیر میں دیکھ رہے ہیں جمہو کے علاقے میں چاہے وہ ڈوڈا کی بات ہو یا پیر بنجال کی رینجو اس میں یہ کھٹنائیں بڑی ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے اس پر بھی گریم انترالی کی سکت نظر ہے اور نہ صرف یہ ستر فیزدی کمی آئی ہے آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے جہاں تک پتھر بازی کی بات ہے نیشنل کانفرنس اور پی ٹی پی کا آئیڈیا کیا تھا روزگار دینے کا کہ تین سو روپے پکڑاؤ پاس سو روپڑاؤ اور اس طرح سے امپلائی کرو اور ہمارا آئیڈیا کیا ہے لیپٹوپز دو سکول کھولو ایمز کھولو کوچنگ کے لیے ہمارے مینیفیسٹوں میں بچوں کے کوچنگ کے لیے پیسے دیے جائیں گے تاکہ وہ یو پی ایسی کا اور جمہو کشمیر پوبلک سویس کمیشن میں ایکزائم دے اس کے لیے دس ہزار روپے دیے جائیں گے آنے جانے کے لیے کوچنگ انسٹیٹیوٹ سے ٹائی اپ کیا جائے گا آپ فرق تو دیکھئے زمین آسمان کا فرق ہے عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ انجنیر رشید کو ایک ایجنڈ کے طور پر بیجا گیا ہے نیشنل کانفرنس کو توڑنے کے لیے دیکھیں انجنیر رشید کو قوٹس نے رہائی دی انٹرم بیل پر وہ ہیں اب جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں الیکشنز ہو رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں قوٹس نے کیا تھا بی جی پی تو نہیں کری تھی اب جب وہی قوٹس ان کو انٹرم بیل دیتے ہیں تو کہتے ہیں بی جی پی کر رہی گے تو کنفیوز بہت ہے بہت ہی ٹراما بھی رہا ہے عمر عبداللہ جی کو سجاد نون is now opposing بی جی پی پولیسی so کیسے دیکھیں گے he is free to say whatever he wants to say about the بی جی پی he was once a part of the alliance that we had together but on matters بی جی پی کے ساتھ تھے نہیں وہ بی جی پی کے ساتھ نہیں تھے لیکن جو گڑ بندن کی سرکار رہی ہے اس میں ان کا حصہ رہا ہے وہ منتری بھی رہے ہیں تو یہ ان کی سوچ ہے اور شاہد ان کو بھی بھاج پاسے خطرہ ہے شاہد وہ بھی ان کو بھی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے بیچ سے آئے ہیں لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں کہتے ہیں proxy parties کھڑی کر دیتے ہیں بہت ساری ایسی proxy اس کا کوئی ثبوت دیں باتیں کرنا تو بہت آسان ہے تو انیس کینڈیڈیٹ بی جی پی نے کیوں اتارے کشمیر میں کیوں نہیں محض انیس مجھے لگتا ہے محض انیس کی بات نہیں ہے کانگریس ہمیشہ سے لڑتی آ رہی ہے کتنے جیتی ہے دو تو ہم تو ابھی نئے دور میں نئے یوگ میں ایک نئے آگاز کے ساتھ آئے ہیں اور انیس بہت اچھا نمبر ہے اگر آپ دیکھیں جمہو کشمیر کو ملا کر تو سب سے زیادہ کینڈیٹس مجھے لگتا ہے اب اجی پی کیوں گے آپ پوچھیں ان سے کہ ان سی کے کتنے ہیں کہتے ہیں تو لوگ بہت کچھ ہیں تو آپ کو نہیں